نمسکر آداب آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے خاص پروگرام میں میں ہوں آپ کے ساتھ شیل جتیاگی درشکو حکیم سلمان خان صاحب نے محیم کی شروعات کی ہے جس میں ہم ملاقات کر رہی ہیں آپ سے آپ کے گھر آ کے اور جیسے جیسے یہ محیم آگے بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے ہم الگ الگ سٹی میں جا رہی ہیں الگ الگ گاؤں میں جا رہی ہیں لیکن بس ایک ہی چیز اور ایک ہی مقصد ہے ہمارا کہ ہم جانے آپ کی صحت کا حال آپ سے مل کے محج گئی ہے حکیم سلمان خان صاحب کی پوری ٹیم اور اس وقت بینگلور میں میں موجود ہوں اپنے ایک خاص پیشنٹ کی یہاں جی ہاں میں بات کر رہی ہوں اسمان گنی صاحب کی چلی مل کر ان کا سواگت کرتے ہیں جانتے ہیں کہ حکیم صاحب سے وہ کیسے جڑے اور کیسے انہوں نے اپنی صحت کا خیال رکھا ہوا ہے ان نسکوں کے ذریعے ان دوائیوں کے ذریعے جو وہ اپنا رہی ہیں چلی مل کر ان کا سواگت کرتے ہیں بہت بہت سواگت ہے سر آپ کا اسما ہوتے ہیں مل کر کنی ہے ہمار شرکی میں مل کرتے ہیں آپ نے میرے ہمار ہے کہ جب آپ کون گا ہاتے ہیں میری رجولہ ہے یہ جو یک لڑشر میں ہیں یہ جو جگہ ہے بینگلورا ہاتے ہیں یہ لیکھ سار بیٹی پیaviorASE میں یہاں سے ہب Kesانیسے حکیم صاحب سے آپ کیسے جڑے ہو تو ہم لوگ اسے سالہ پیپر میں یہ اڈوریزمنٹ آیا تھا جا کے ان سے مل کر آئے کچھ پندرہ بیس سال پہلے پندرہ بیس سال پہلے پہلے ایک پیپر میں اشتہار آیا تھا جی 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 ان کے نسکی آدھے کے پیپر میں جامل مجید ہے نا وہاں پر آئے تھے اچھا تو آپ کی ملکات ہوئی تھے ملکات ہوئی تھے میری بھی اور میرے بیوی سے تب سے اب تک آپ جڑے ہوئے ہیں حکیم صاحب سے پریشانی کیا تھی آپ کو پریشانی میرے کو کچھ ہارٹ کا پرابرم تھا اور اس کے بعد میں یہ پہروں میں درد یہ ہاتھوں میں یہ تھا کیا بولتی ہے یہ نہیں کر سکتا تھا اب جب آرام ہے ہاتھ اونلیاں موڑ نہیں سکتا تھا اچھا آرام ہے اور ہارٹ میں بھی آرام ہارٹ میں بھی آرام ہے ٹھیک ہے آپ نے کونسی دوائی کھائی تھی حکیم صاحب کی حکیم صاحب کی یہ ٹی کے رکھائی ہارٹ کے لئے آپ نے کیا چیز استعمال کی ہیچ کیر تو گھر میں کوئی اور بھی استعمال کرتا ہے ہمارے میسلز میرے بیوی کر رہے مائی کر رہا ہوں انہی کیا تکلیف ہے ان کو بھی یہی تکلیف ہے آرام ہے انہیں تو اتنے سالوں سے آپ حکیم صاحب سے جڑے ہوئے ہیں تو کیا کبھی یہ نہیں لگا کہ چلو انگریزی دوائیوں کا بھی استعمال کر لیتے ہیں یا پھر آرام مل رہا ہے لگتا ہے اچھا دونوں چیزیں پیسے حکیم صاحب کہتے ہیں کہ آپ دونوں چیز استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کسی اور کو بھی حکیم صاحب کی دوائیاں بتائی ہیں میں اپنے لڑکی کو بٹھایا ہے میرے لڑکے کو دکھایا ہوں اور ہمارے دوستوں کو بھی بولا ہوں ٹھیک ہے انہیں آرام ہے ان کو آرام ہے آرام ہے ٹھیک ہے گھر میں حکیم صاحب کو کوئی نسکا بنایا ہوا ہے آپ لوگ نے ہم نہیں بنایا ہوں خرید کر لاتے ہیں بناتے ہیں ہم نہیں بنا سکتے ہیں سکتے ہیں پہلے بنایا تھے مگر اتنا استعمال نہیں کر سکے یہ آرادیمنٹ مل جاتی ہے ٹھیک ہے اس لئے حکیم صاحب کا پروگرام دیکھتے ہیں ہاں ہم دیکھتے ہیں ڈیلی دیکھتے ہیں تو حکیم صاحب کی کوئی ایسی بات جو آپ کو دل چھو جاتی ہو آپ کے ان کی شائری بہت اچھی ہے پسند آتی ہے بہت پسند آتی ہے وہ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں شہوپتہ شہوپتہ وہ ان کو بہت پسند ہے پسند اردو میں بہت سے بات کرتے ہوں وہ جب دیکھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں اسی سال آپ کی عمر ہو گئی ہے اس وقت کیا ہے بہت سارے لوگ آپی کے جیسے ہیں جنہیں بہت ساری تکلیف ہیں بہت ساری بیماری ہیں تو آج آپ ان لوگوں کے لئے ایک مثال بننے والے ہیں جیسے آپ اپنا خیال رکھتے ہیں ویسے وہ بھی اپنا خیال رکھ لیں تو آپ ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے جنہیں ابھی تک انگریزی دوائیوں سے آرام نہیں ملا ہے جو بہت سارے اور ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں تو یونانی ٹریٹمنٹ جب آپ نے فالو کیا ہے تو وہ پرہیز کرتے ہیں کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ اس میں صبر رکھنا پڑتا ہے انتظار کرنا پڑتا ہے اس لئے وہ اس ٹریٹمنٹ کی طرف جلدی جاتے نہیں ہیں تو انہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس انٹرویو کے ذریعے میں کہنا چاہوں پورا استعمال کرنا چاہیے جو بھی حکیم صاحب کے دوائیں ہیں سب استعمال کرنا اچھا ہے کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت ہمیں دیا اور ہم سے آپ نے بات چیت کی ہماری پوری ٹیم کی طرف سے ڈیڑھ ساری دعائیں آپ کے لئے کہ آپ صحت مند رہیں سبست رہیں تو درش کو آپ سبھی نے سنا ابھی سر کو کیسے انہوں نے بتایا کہ انہیں جو جو تکلیف تھی پھر حکیم صاحب سے وہ جوڑے اور حکیم صاحب کی دوائیوں کو استعمال کر کے وہ سوست ہیں صحت مند ہیں لیکن آپ خود سوچیں کہ ایٹی ان کی عمر ہے اور اس عمر میں ہر کوئی ویکتی تھک جاتا ہے ہار جاتا ہے اسے لگتا ہے میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہوں لیکن آپ سبھی کے لئے سر ایک مثال ہیں کہ ایسا بلکل نہیں ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہو سکتے ہیں اور خود کا خیال خود ہی رکھ سکتے ہیں وہ بھی گھر بیٹھے بیٹھے تو بس آپ کو کرنا کیا ہے ہمارے ساتھ جنڈنا ہے اور ہمارے پروگرام کا ایک حصہ بننا ہے آج کس خاص کارکرم میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت نمسکار آدھا